اسلام علیکم یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خوش رہو نفیس بھائی پر مجال ہے کہ خوش رہنے دیں ہم نے صرف بولنا ہی سیکھا ہے چپ رہنا نہیں چپ رہنا بھی سیکھئے اچھی زدگی گزارنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو پتا ہو کب کہاں چپ رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے اسلام علیکم برساب جو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اسلام علیکم جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں انہیں مرا ہوا ہی سمجھا کریں عذیت سے نکل آئیں گے نفیس بھائی اکثر وہ ہی دیئے ہاتھوں کو جلا دیتے ہیں جنہیں ہم خود ہواوں سے بچا رہے ہوتے ہیں کسی کا بلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم عزت کے بلکے ہمیشہ عزت دینی چاہیے مگر بیزتی کو پورا سوپ سمیت واپس لوٹانا چاہیے نفیس بھائی کیونکہ جب تک آپ سہنا نہیں چھوڑو گے تب تک یہ لوگ آپ کو کہنا نہیں چھوڑیں گے تکلیف ہود ہی کم ہو گئی تکلیف ہود ہی کم ہو گئی جب اپنوں سے امید کم ہو گئی اسلام علیکم برساب سچا پیار کرنے والوں کی کیا نشانیاں ہیں اسلام علیکم جو انسان آپ کو سچا پیار کرتا ہے اس کی تین نشانیاں ہوتی ہیں نفیس بھائی نمبر ایک وہ کبھی دوسروں کے سامنے آپ کو بیزت اور زلین نہیں کرے گا نمبر دو وہ آپ کو کبھی چھوڑ کرنے ہی جائے گا چاہے حالات کیسے بھی ہوں نمبر تین وہ کبھی غصے میں بھی آپ کا برا نہیں سوچے گا یہ ہی ہوتی ہیں سچا پیار کرنے والوں کی نشانیاں اسلام علیکم برساب انسان بھی کیا عجیب چیز ہے اسلام علیکم بار انسان لاش کو غات لگاتا ہے تو فوراں نہانے چلا جاتا ہے مگر بے زبان جانور کو یوں کاٹ کر کھا جاتا ہے ایک ماں اپنے پچیوں کو پالنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے اور وہ ہی بچے اپنی خوشیوں کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں ایک ایٹ لگ جانے سے خدا کا گھر من جاتا ہے نفیس بھائی اور انسان ہر روز خدا کے گھر جانے کے بعد بھی حیوان بن جاتا ہے وقت جواب مانگتا ہے اسلام علیکم